بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو دوستو گد فطرت کے خاک روگ کی حیثیت رکھتے ہیں میرے لئے وہ دن بہت خوشی اور مسرط کا دن ہوگا جب کوئی نوجوان مجھ سے کہے گا کہ اس نے حقیقت میں گد کو دیکھا ہے جی ہاں اب گد کراچی کی فضاؤں میں قصہ پارینہ ہو چکے ہیں اور بہتری کے اقدامات نہیں ہوئے تو یہ پورے پاکستان میں نہ پیدا ہو سکتے ہیں ایک صدی کا قصہ ہے کہ کچھ ہی دیر میں گدوں کے کافلے جوگ تر جوگ وہاں اتر آتے کراچی کی پرانی تصاویر میں واضح دیکھا جا سکتا ہے کہ شہر میں موجود مینارے خموشاں کی دیواریں گدوں سے بھری ہوئی ہیں پارسی مذہب کے مطابق پانی ہوا سورج اور آگ یہ وہ پاک اور مقدس اناثر ہیں جنہیں مردوں کو دفنا کر یا آگ میں جلا کر ناپاک نہیں کیا جا سکتا لہٰذا پارسی لوگ اپنے مردوں کو اونچے مناریا پہاڑوں پر رکھ دیتے ہیں جنہیں گد کھا جاتے ہیں ان بلند مقامات کو ٹاور آف سائلنس یا منارے خموشاں کہا جاتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان اور خصوصاً کراچی میں گد اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں جس کی باعث پارسی برادری کے لوگوں نے مجبوراً اپنی صدیوں پرانی رسم ترک کر دی ہے اور اب زیادہ تر لوگ اپنے مردے دفنانے لگے ہیں پاکستان میں گدوں پر اجل کے سائم اڈلا رہے ہیں اور ان کی تعداد بددریج کم سے کم ہوتی جا رہی ہے یہی وجہ ہے کہ بقائے ماحول کی عالمی انجل نے انہیں اپنی بقا کے خطرات سے دو چار جانداروں کی سرخ فیرست یعنی ریڈ لس میں شامل کر لی ہے گدوں کی تعداد اگر کم ہو رہی ہے تو بھلا اس سے کیا فرق پڑتا ہے یہ وہ سوال ہے جو اکثر لوگ کرتے ہیں اگر صفائی کرنے والے نہیں ہوں گے تو ہمارے گھر یعنی زمین کا کیا حال ہوگا یہ سمجھنا یقینی طور پر کسی کے لئے بھی مشکل نہیں گد صفائی میں ایک اہم کردار ادا کرتے ہیں اور زمین کی بالائی پرت اور وسیع زمینی حصے کو صاف رکھتے ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے کہ یہ مردہ اجسام کھا لیتے ہیں جس کی ویسے بیماریوں کا پھیلاؤ ممکن نہیں ہو سکتا اور یوں انسان اور جانور محفوظ ہو جاتے ہیں ان تھراکس یا مو اور خورج سمیت دیگر بیماریوں سے مرنے والے اگر کھلی جگہ یا انہیدی نالوں میں پڑے رہے ہیں تو ان کے گلنے سڑنے سے محول میں تافن اور دیگر جلسیم پیدا ہوتے ہیں لیکن قدرت نے اس سے بچاؤ کا بندوبست گد کی صورت میں پیدا کیا ہے جو ان مردہ جانوروں کو کھا کر محول کی بالیدگی کا کام کرتے ہیں گد مردہ اجسام سے پھیلنے والی آلودگی سے زمین اور سمندروں کو صاف رکھتے ہیں سوچئے کہ اگر گد مردہ جاندار نہ کھائیں تو محول کتنا متافن اور آلودہ ہو جائے گا دنیا میں گدوں کی 23 انواہ پائی جاتی ہیں جن کی نئی اور پرانی دنیا کے گدوں میں درجہ بندی کی گئی ہے نئی دنیا کے گد 7 انواہ مغربی نصف قرآ جنوبی کینیڈا سے لے کر برے آزم جنوبی امریکہ کے آخری سرے تک میں پرانی اور نئی دنیا کے گد یعنی تقریبا 16 انواہ افریقہ یورپ اور ایشیا میں پائی جاتے ہیں یہ گد انٹارکٹیکہ اور سمندروں کے علاوہ ہر بریازم میں پائی جاتے ہیں نئی اور پرانی دنیا کے گد آپس میں قرابت دار نہیں ہیں لیکن ان کو اجتماعی طور پر گد ہی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ بظاہر آپس میں مشابہت رکھتے ہیں اور یہ باور کیا جاتا ہے کہ مردہ جانوروں کو کھانے کے حوالے سے آپس میں ارتکائی طور پر قرابت دار ہیں جنوبی ایشیا میں گدوں کی نو انواہ ملتی ہیں جن میں آٹھ پاکستان میں دستیاب ہیں گدوں کی نو انواہ میں سے چار انواہ کو آئی ایو سی این ریڈ لسٹ میں انتہائی خطرات کی ذات میں موجود انواہ میں شامل کیا گیا ہے یعنی مشرقی سفید پوشت لمبی چونچ نازک چونچ اور سرخ سر والا گد دیسی بابول کے درخت گدوں کے گھنسلہ بنانے کے لئے پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں کیونکہ یہ خاصے بلاند اور ان پر دیگر جانوروں کا چڑھنا اتنا آسان نہیں ہوتا اس درخت کے پتے بھی تھرپار کر کہ جانوروں کی بہترین خوراک ہیں کیونکہ اس میں غزائیت زیادہ ہوتی ہے لہذا کہا جاتا ہے کہ جتنے زیادہ بابول کے درخت ہوں گے تھر اتنا ہی زیادہ خوشحال ہوگا تو دوستو یہ تھے فطرت کے خاکروب یعنی گد کے بارے میں ہماری چند کچھ باتیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہوں گی تو ان کو ضرور شیئر کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا میرے کے کسی اور معلوم آتی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ